ہیلو دوستو پروپٹی گروہ کل چینل آپ کے اپنا چینل میں آپ کا سواگت ہے راج وان سنگھ محلی آج کا جو ٹوپک ہے جنرل پاور آٹورنی ورسز پروپٹی فروڈ یہ ہم دھیان سے دیکھیں تو یہ ایک ہی سکھے کے دو پہلوں ہیں ایک ہی سکھے کے دو پاسے ہیں ایک ہی سکھے کے دو پاسے کیسے ہیں کیونکہ جنرل پاور آٹورنی جو ہے آج کی ڈیٹ میں کافی زیادہ فروڈ ہونے کے چانسز بنا دیتی ہے چانسز کر دیتی ہے میں یہ نہیں کہتا کہ جنرل پاور آٹورنی ورسز سارے کیس فروڈ ہوتے ہیں لیکن ان میں سے میکسیمم جو ہیں وہ فروڈ ہو سکتے ہیں ان سے بچنے کی ضرورت ہے میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو ڈالی تھی کہ ایک بندے نے قرالی کا جو بندہ تھا رام کمار اگر وال رام رام کرن اگر وال رام کرن اگر وال نے کوئی پروپٹی لی تھی قرالی میں کسی دویندر گوبتہ کے نام سے جو چندگر میں کوئی شوق کی پر بڑا کافی بڑا شوق کی پر ہے تو اس نے پتہ نہیں اس کو پاور آٹورنی دی اور پاور آٹورنی دینے کے بعد وہاں پر بات پھیل کی کہ آپ نے یہ پلوٹ لے لیا رام کرن اگر والے پلوٹ لے لیا یہ پلوٹ جس نے خرید نہ خرید لے کیونکہ اس نے بیچنے کے لیے لیا تھا تو ایک ٹیچر آ گیا ایک ٹیچر کہتا ہے رام کرن اگر وال کو ٹیچر کہتا ہے ساری میرے کو پلوٹ دے دعا کہتے ہیں لے لو کوئی دیکھت نہیں ہے تو جب وہ پلوٹ کی ریجسٹری جنرل پاور آٹورنی کے بیس پہ کروانے گیا ریجسٹری ہوگی ریجسٹری ہوگی جس دن ریجسٹری ہوئی سبوز آج میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کتریس اکتیس میں اس کو کیکتیس پانچ دوہ ہار تیس کو بنا رہا ہوں اور یک کتیس پانچ دوہ ہار تیس کو ریجسٹری ہوئی اور اس کا نوٹس ایک جون کو آ گیا کہ یہ پوود آٹورنی جو ہے کینسل کروا دی گئی ہے کس کے دوارہ دویندر کمار گپتہ جس نے وہ پروپرٹی دی تھی جس نے وہ پاور آٹورنی دی تھی جس نے پروپرٹی بیچی تھی پاور آٹورنی کے بیچھ پہ اب رام کمار جو رام کرنگر والا ہے اس کا دوش کوئی نہیں فس گیا وہ کہ وہ پروپٹی اس نے بیج دی ریجسٹری ہوگی جس نے ریجسٹری اپنے نام پہ کروائی تھی وہ بھی فس گیا کیونکہ جو جب جب کینسل ہو گئی ہے تو وہ ریجسٹری جو اس کے بیس میں ہوئی ہے تو وہ آٹومیٹک ریجسٹری بھی کینسل ہو گئی ہے تو ان باتوں سے ہم نے بچنا ہے دوستو جدی ہم اس طریقے کی باتیں کریں گے اس طریقے کے ہم کام کریں گے پاور آف ٹارنی کے اوپر کام کریں گے تو اس کو بہت زیادہ بہت ہی زیادہ اٹھ موسٹ کے ساتھ کرنا پڑے گا نہیں تو آپ کے ساتھ دھوکھاں ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں شاجہ پور ایم پی میں جلہ ہے وہاں کی پاور آف ٹارنی بنی ہوئی یہاں پر بندہ تیس پلوٹ بیج گیا خرد میں آج سے پندرہ سال سوڑا سال پرانی بات ہے تو وہ جب بار بار آتا تھا پاور آف ٹارنی بنا کے بیٹھا جی خرد کی پروپٹی ہے خرد کی پروپٹی کی پاور آف ٹارنی شاجہ پر سے ہو گئی کہ یہ بتایا گیا کہ جو پروپٹی ہونے رہے وہ شاجہ پر ایم پی میں رہ رہا ہے تو ایم پی میں رہنے کے چکر میں وہ اس نے وہاں سے پاور آف ٹارنی بنوالی تو جب وہ تصیل دار نے دیکھا کہ یہ بندہ بار بار آتا ہے ایک پلوٹ بیچ کی چلے جاتا ہے کبھی دو پلوٹ بیچ کی چلے جاتا ہے تو اس کو ویریفائی کریا جائے تو جب اس نے ویریفائی کیا گیا تو اس نام کا بندہ شاجہ پر میں رہتے ہیں کیوں نہیں تاو کسی نے پاور آف ٹارنی کرائی نہیں جلد ایک آگے جاؤں کے اوپر وہ پاور آف ٹارنی کروا کے اس کو پروپٹی بیچ گیا جس بندے نے جس بندے نے پروپٹی لی ہو جو پچی تیس بندے تھے سب کے ساتھ سب کے ساتھ فراوڈ ہو گیا اسی طریقے سے میں نے ایک ویڈیو پہلے بھی ڈالی تھی آئی جی تھا ایک اپنے اپنے میرا جانکار تھا اس نے کوئی پروپٹی خرد کے اپنے محالی کے بیچ میں کو بیچی تھی پانچ اکر جمین تھی شیکر جمین تھی پارٹی جو پاور آف ٹارنی دینے والی تھی وہ انگلین بٹھی تھی اور یہاں پاور آف ٹارنی ڈیرہ بسی میں پاور آف ٹارنی ریجسٹر ہوگی ریجسٹر ہونے کے بعد وہ پروپٹی بیچنے لگیا پروپٹی بگ گئی بگ گئی تو ریجسٹری بھی ہوگی ریجسٹری ہونے کے بعد بیچنے والے کو پتا لگا جو پروپٹی انہوں کو پتا لگا جس کا نام پرت بال Chan ivory پتا لگا تو وہ انڈیا میں آئی انڈیا میں آکے اس نے یہ چاندبد کی کی میری پروپٹی کیسے بیچی انہوں نے جب انکو پتا لگا کہ میری جگہ کوئی اور بندہ کھڑا کر کے لیا پرا اور آف ٹارنی لے کے لیے جسا وہ پروپ ٹارنی کیا کیس Sony انسل ہونے کے بعد جس گئے نام پہ ریجسٹی ہوئی تھا اس کی سو دوستو اس طریقے سے بار بار ہوتے ہیں ہم نے بچنا ہے جہاں پاور اوٹ آنی آجائے میں ہمیشہ کہتا ہوں جہاں آپ نے پاور اوٹ آنی دیکھیں نہیں آپ کو چکنے ہو جانا ہے چکنے چکنے کا مطلب ہے چار کان چار کان کھڑے کر لینے مطلب ڈبل سننا شروع کر دینا کہ پاور اوٹ آنی کہاں سے سوچنا شروع کر دینا اس کے اوپر ایسا نہیں ہے کہ ہم جو مرضی ہمیں آگلا آکے دے کے چلے جائے اور ہم لے کے چلے جائیں ایسا کچھ نہیں ہے جدی ہم ایسا تیس طریقے کے کام کریں گے تو ہم ڈیفینٹلی کہیں نہ کہیں سکنجے میں کسی میں آ جائیں گے اور فس جائیں گے فسنے کے بعد ہمارا جو حال ہونے والا وہ کسی سے شپا ہوا نہیں ہے پروپٹی میں ہمیں پیسے کا لاؤس ہونے ہونے اوپر سے کئی بار ایف آئی آر بھی درج ہو جاتی تو ہم نے اس بات سے بچنا ہے جہاں جو پروپٹی آپ کے پاس کوئی بیچنے آیا ہے ابھی پچھلے دنیں میرے پاس کوئی بند آیا تھا کہ میں یہ پاور اٹرونی کے اوپر لے رہا ہوں اس کو میں نے گائیڈلین ملک گائیڈنس دی کہ اس طریقے سے آپ اس کے ڈیکومنٹ دے سکتے دیکھ سکتے ہو اس طریقے سے آپ اس کو کر سکتے ہو تو اس طریقے سے اس کی پروپٹی کی جو ڈیل ہے وہ سری چڑھی اس نے میرے سے کنسٹینسی لی تھی میرے کو پیسے دے کے اس نے اپنے ڈاکومنٹ بھیجے ڈاکومنٹ بھیج کے میں نے جب اس کو پوری کیا اور پورا کر کے دکھا تب جا کے اس کی ہم نے جو بھی کرنا تو اس کا اگریمنٹ کرویا ادروائز وہ بندے کا بھی کونفیڈنس نہیں بنا دی جب میں نے اس کو بتایا کہ پروپٹی جو پروپٹی کی جنرل پورٹ آرنگ کے پر بکتی ہے اس میں کتنے فروڈ ہو سکتے ہیں جب میں نے یہ بتایا تو اس کا بھی کونفیڈنس نہیں بنا لیکن میں نے جب ڈاکومنٹ ویریفی کر کے دی ہے تو پھر اس کو کونفیڈنس بنا تب جا کے اس کا اگریمنٹ ہو اس طریقے سے ہم نے بچنا ہے دوستو بار بار میں کہتا ہوں پروپٹی میں ایک پروپٹی آپ کو کروڑ پتی بنا دیتی ہے اور ایک پروپٹی آپ کو روڑ پتی بنا دیتی ہے آپ نے دیکھنا ہے آپ نے روڑ پتی بننا یا کروڑ پتی بننا ہے بہت جلد نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے ہوگا آپ اپنا دھیان رکھیں thank you very much راجبان سنگھ مالی